موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل چھولیا اسمان میں تلنگانہ اقلیتی اقامتی سکول ویخار آباد کی آٹھوی جماعت کی طالبات نے ڈراما فقیر کی نصیحت کو پیش کیا ہے آپ بھی دیکھیں ان کی امدہ اداکاری اسی طریقے سے بہترین بہترین ڈرامے اور ہماری نوٹیفیشنز کو جل سے جل سننے کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل چھولیا اسمان کو لائک شیئر سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اپنی جائے کے حال چال سے واقعی پھول چاہتے ہیں زورج اقبال بلند ہو آپ ہمیشہ ہمیں دیایہ کا خیار رکھتے ہیں ہماری دیایہ کو کوئی خاص پریشانی تو درپیش نہیں ہو رہی خاص تو کیا آپ پریشانی بھی نہیں ہیں آپ ایمان پروت ہیں آپ ہمیشہ ہمیں دیایہ کا خیار رکھتے ہیں ہمارے ہمیں تو جمعہداری کا کام کیا ہے اسے کرنا تو ہمارا فرز ہے آپ کی ریایہ پشار ہے اکھانے پینے کی اشیاں پھراوانی ہیں ملک میں امن ہوا آمان چوراں ڈاکوں کا ہمیں ڈل خوف نہیں ہیں پچھوں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور عورتوں کی عزت کی جاتی ہے دوسرے ملکوں سے داروخات اچھے ہیں سپیر کرام بھی آتے رہتے ہیں اجانت کا موقع سب کو حاصل ہے یہ سب تو ٹھیک ہے مگر اس سردی کے موسم کی وجہ سے اپنے ریایہ کا حال کیا ہے موسم سردی کے آواز میں موسم سردی کے آواز میں موسم سردی کے آواز میں فقیروں کو شاہی خزانے سے بکت کمبت تقسیم کیے گئے سردی سے کسی کی حلاقات کی خبر میری ہے نہ کسی نے بریات کی ہے کیا فقیروں اور درویشوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے ہاں ان کی بھی حادث روائی بھی ہے مجھے فقیروں درویشوں کے بعد پر ایک بات رہا ہے میں نے فقیروں کو دیکھا تھا جو ہمیشہ گھوٹے رہتا ہے کھٹے ہاں وہ کہتا رہتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے کہ اس کی آدھی راج باردیشہ کی طرح ہو جاتی ہے اور آدھی راج باردیشہ سے بہتا ہے وہ ایسا کیوں گیتا ہے میں نے کئی سالوں سے کچھ لی کوشش کی مگروں تبھی ہاں میں جواب دیتا یا اسے اس دربار میں بلایا جا سکتا ہے جی ہاں ہم نے سپاہی کو پھیج لیا تمہیں ایسا کیا لگا کنسے اس دربار میں بلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پادشاہ کی جگہوں پر جاتا ہے اسی لئے نہیں تمہیں غلط پہ سوتے ہو کیا تمہیں تھڑ نہیں لگتی بس میں سو لیتا ہوں کسی طرح آپ بھی تو رات میں بھیج وزر کر گشت کے لیے نکلتے ہیں آپ کو سردی نہیں لگتی ہم گرم گفروں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان گریبوں کی خبر کیوں نہیں لیتے جس کے پاس سردی سے بچاؤں کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے چھتے نہیں ہوتی آپ میں مجھے کڑکڑاتی سردی میں لے آج میں بھیجا سوتا دیکھوں مگر میرے لیے کچھ نہیں کیا ہم واقعے بھول گئے تھے ہم نے سوچا تھا کہ تمہارے لیے میں یہاں بھلا کر تمہاری حاجت روا کریں گے میں تھوڑے میں خنات کرتا ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں آپ دوسروں پر نظر کرم کیجئے عالم بنا چاہتا ہوں تم ہمیشہ کہتے راتے ہو کہ تمہاری رات بادشاہ ہی طرح کزرکی ہے اور آدھی رات بادشاہ سے بہتا ہے اس کا کیا راز ہے راز تو کچھ نہیں ہے وضاحت کیا کروں ویسے آپ نے مجھے سرزاد میں تنور کے پاس سوتا دیکھا اکثر آپ کو ابھی تک سمت جانا چاہئے تھے ہاں ہم نہیں سمجھے میں تنور کے پاس سوتا ہوں آدھی رات تک تنور گرم رہتا ہے اور مجھے کی نیند میں سوتا ہوں تو بتائیئے میں اس وقت بادشاہ کی طرح ہوتا ہوں یا نہیں مطلب یہ liebe میں عادی رات بادشاہ کی طرح آرام کی نیند سوتا ہوں لیکن عادی رات کیسا ہے بادشاہ سے بہتر کیسے گزرتا ہے بادشاہ سے بہتر نہیں بادشاہ کی رات سے بہتر خوب بہت خوب جیسا کہ میں نے کہا آدھی رات تک تناغ گرم رہتا ہے تو مجھے آرام کی نیند آتی ہے اور جب تناغ تھنڈا ہو جاتا ہے تو مجھے سرٹی لگتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے پھر میں وزو بنا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں ٹھیک ہے گاہے گاہے اس لیے تم یہ کہتے رہتے ہو جی آنکھ پناہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری رات بہتر گزرتی ہے آج آدھی رات بہتر گزرتی ہے بہتر گزرتی ہے بہتر ہی رات سے تمہیں توفے میں انعام کے طور پر کیا چاہیے میری نصیحت کو اگر آپ انعام سمجھتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہوتی ہے یہ یاد رکھئے اور اب مجھے اجازت دیجئے ٹھیک ہے ہم یاد رکھیں گے دربان ختم ہو گیا ہے شکریہ create a video of your talents and share it via whatsapp on 9700491819 if you are new to this channel then don't forget to subscribe thank you